ایک مرتبہ حچکو گیا حس سے فارغ ہوا ساتیاں سب جدہ کو جاناں گے بلکر بولے تو ساتیاں کو لے لکھو جدہ کو گیا خریدو فروغ جدہ میں کی کہتو جدہ کے برخے میں پردہ ہے سو انڈیا کے برخے میں پردہ نہیں ہے اس کے آسدت کونٹو بھی حچکو عمرے کو گئے تو عورت ہاں ملتے ہیں کیا ابھی نا کوئی برخہ لے لکھا جاؤ کئی کو بھی ہمارکات برخہ یہاں کا برخہ چلتا نہیں کیا ہاں کے دو دو پیشل چیزیں اس کے علاوہ کوئی چیز پیشل نہیں ہے ایک مکہ کا زمزم دوسرا مدینہ کا کھجور دو پیشل چیزیں ایک مکہ کا زمزم دوسرا مدینہ کا کھجور اس کے علاوہ ہر چیز ہر جگہ مل جاتی ہے اسے قریدنے کے واسطے آجیاں جا کر وقت ضائع کرتے ہیں یہی تو سمجھ میں نہیں آتی بات پھر بھی کہ حضرت تمہیں آ کر ہی نہ ہم نہ بلا لے کو جاؤ حضرت بول کر بولے بلا لے کر گیا میں خریدنے کے واسطے شروع کر دا لے برخے نخابان کیا 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 لینا بول کر بولے اچھی بات ہے بول کو بزار کو بلا لے کر گیا سمجھ میں آرہی ہے میری باتیں ابھی بھی اتر کو بولوں کی نہیں ٹڑ کو بولوں کی سمجھ میں آرہی ہے بات جیسے ہی کہے تو ایک پچاس نخابوں کا ایک بندل غالباً انہیں اٹھایا اٹھانے کے بعد پیش کیا تو انہیں پوچھے ہمارے دوست کتا پوچھو حضرت بول کر عربی میں میں پوچھا یا حبیب بھی کم ہا تھا ایک کتا پوچھا تو انہیں بولا میاں ریال پچاس نخاب سو ریال مطلب ایک نخاب دو ریال ہمیں انڈیا والے چکا کو عدد بارگننگ کر کو عدد وہ عرب والے آتیں پوچھتیں پیسے جیالتیں چلتے رہتیں مصر والے آتیں پوچھتیں پیسے جیالتیں چل جاتیں امریکہ والے آتیں پوچھتیں پیسے جیالتیں چل جاتیں ایران والے آتیں پوچھتیں پیسے جیالتیں چل جاتیں ہمیں انڈیا والے ہمیں ذرہ چکاتے ہیں چکانا کہ تو سمجھتے ہیں پر کم کرنا اب کم کرنا کہ تو بھی ایسا کم کردہ ہوتے ہیں اس کی بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے انہیں بولیا سو ریال یہ ہمارا دوست بولیا حضرت تیس ریال کو پوچھو حضرت کہ کہاں سو کان تیس نہیں حضرت پوچھو مجھے معلوم پوچھا تو انہیں گرم ہو جانگا بول کر پھر بھی حاجیاں نہ کہتے بھی لحاظ رکھیں گا کو بول کو میں ہی اسے پولیا حبیب سلاسین ریال تیس کو اے بچے ماں کون کی غلاطہ کری ایک جنے دا آئیس دا تو حبیب سلاسین ریال تیس ریال اسے اتا غصہ آیا انہیں بولیا انتہ ہمار میرا دوست پوچھا کیا حضرت بولیا سو نے میں ہی بولیا اب صحیح ترجمہ کریا تو کہاں لڑ لے تنگی میں بولیا دھوتا نہیں کتے چل جانا کتے بول کر بولیا انتہ ہمار کتو عربی میں تگلدہ عربی زبان گہری زبان مزیدار زبان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑا جائے تو غور سے سنو تفسیر میں آتا ہے قرآن ہی کو غور سے سننا نہیں قرآن سے جن چیزوں کا تعلق ہے اسے بیان کیا جاتا ہے تو ہر چیز کو غور سے سنو حدیث کا تعلق قرآن سے نبی کا تعلق قرآن سے صحابہ کا تعلق قرآن سے مسئلہ مسائل کا تعلق قرآن سے غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں ہم سننا ہی نہیں چاہتے کیا بول رہے ہیں کی مولی صاحب نہیں بہت سے سننا اللہ کا کلام سمجھ میں آئے نہ آئے سبحان اللہ بولو نبی کی نات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے سبحان اللہ بولو عجر ملتا سواب ملتا نماز بھی غور سے پڑھو نوجوانوں جیسی نماز پڑھنا ویسی نماز اگر آج پڑھ کر رہتے نماز ختم ہونے سے پہلے قدا کی مدد آ جاتی ہے سبحان اللہ بے شاہد جس عدب کے ساتھ نماز پڑھنا اس عدب کے ساتھ نماز پڑھ کر رہتے آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا جس خشو کے ساتھ نماز پڑھنا ویسے نماز پڑھ کر رہتے آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا یہ شوق کے ساتھ نماز پڑھنا اس شوق کے ساتھ نماز پڑھے ہوتے تو ایسا حال نہ ہوتا کھجاتے ہوئے یہ کرتے وہ کرتے وہ کرتے کہ آپ بچ نہیں معلوم امام صاحب ایک رکعت پڑھے گی دو رکعت پڑھے گی چار رکعت پڑھے گی تین رکعت پڑھے گی کچھ بھی نہیں معلوم جیسے نماز مولانا پڑھے وہ ایسے پڑھ لیے نہ رکع میں کچھ پڑھنا ہے پڑھنا نہیں آتا نہ پڑھے سزدے میں کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھے خائدے میں کچھ پڑھنا ہے نہیں پڑھے نبی پر درود پڑھنا تھا نہیں پڑھے دعائے معصورہ پڑھنا تھا نہیں پڑھے ہماری نمازیں کھوک لی آج تک ہماری نمازوں کا بدلہ ہم کو نہیں ملا موسیقی